صدیقی صاحب کا رفیقی صاحب کا عظمہ بہن کا فائم بھائی کا خان صاحب کا ارفان خان صاحب اور واقعی دوستوں کا مجھے مختصر بات کرنی ہے اور یہ میری کیفیت ہے میں اس کو میرے اسلام انہوں نے تعریف کروایا کہ وہ میرے دوست تھے لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم ان کے فین تھے ان کے پرستار تھے وہ 37 کی کالمن پدائش تھے اور 38 کی 39 کی انہوں نے بھی بتایا کہ یہ 73 میں انہوں نے ماسٹر کیا میں 77 میں میٹر کیا تھا تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ایک ذہنی ایک بندہ اب تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ جب سادکین مجھے نظر آ رہے ہوتے ہیں جب وہ عظمت شیخ صاحب نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ جو کیمرے کے بڑے گروہ تھے میں نے اس وقت بھی دیکھا جب وہ چھت جو ہے وہ سادکین تین تین دن چا چا دن نیچے ہی نہیں اترتے تھے سکیپ فولڈنگ لگی ہوئی ہے وہاں اسلام کمال صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہوتی لیکن سرسری سی ملاقات کہاں ہم لوگ کارکون ٹائپ ایک فین ٹائپ اور کہاں وہ ایک عظمت کا منار مجھے ان کی تحریر اس لیے تحریر سے زیادہ ان کی کیلیگرافی پسند تھی اقبال کے ساتھ اسوسییشن پسند تھی اقبال حد فاصل ہے جو اقبال کا فین ہے وہ پاکستانی ہے وہ اردو سے اس کا کوئی تعلق کوئی نسبت ہے اور میں نے جو مشروع کی پاکستانی علیہ مجھے انہوں نے ایک دفعہ سولہ دسمبر کو فون کیا انہوں نے کہا دن یاد ہے آپ کو پتا ہے رات کو لیٹ نائٹ فون کرنے کی بھی ان کی عادت تھی مجھے رات ایک بجے فون کر دیا کہتے ہیں آپ پتا ہے آج دن کیا ہے میں کہاں آج شامعہ غریبہ رہی ہے تو چونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ پاکستان کی نظریاتی شناخت کے اوپر سب سے بڑا دھبا ہے اور جب میں نے انہیں بتایا کہ تیس مارچ کو جو چھکے لگائے ہیں دو شاید افریدی نے وہاں پلاک میں کام کر رہے تھے جب وہ اس میورل پہ جو تو وہ بڑا کھل کھلا کیسے انہوں نے کہا یہ چھکے جو ہے نا وہ اندرہ گندی پہ جا کے لگے ہیں مجھے اس طرح کے آج کے انٹیلیکچولز میں بہت سے لوگ مغرب سے یورپ سے لیفٹ کی تہذیب سے وہ کچھ اس طرح سے متاثر نظر آتے ہیں جیسے اپنا وجود ڈیزولف کر لیتے ہیں لیکن اسلام کمال صاحب کمال تھے انہوں نے اپنا وجود جو ہے وہ سیرت میں شروع میں بتا گئے وہ شریف صاحب اور اپنا جو اپنا کام ہے سارے کا سارا ایک ہی لائن میں رکھا فولیہ جانتی ہیں وہ اپنا عابد علی بیق صاحب انہوں نے جو لکھی کتاب کیا لکھی اپنا قومی طرح نے کے اوپر قومی طرح فارسی ہے یا عربی اور اردو ہے تو ان سے بھی کئی دفعہ بات ہوئی اسلام کمال صاحب کی زندگی میں مجھے افسوس ہے کہ میری آخری فیزیکل ملاقات ان سے دو دار چودہ میں ہوئی بعد میں ہم نے اگنور کیا ان کو میں ماذا چاہتا ہوں ہم نے نہیں کیا سبھی لوگوں نے کیا پھر وہ باپ اور بیٹوں کا اور بیٹیوں کا تعلق رہ جاتا ہے جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے ان کا فون جب رات کو آتا تھا کئی دفعہ وسوسہ ہوتا تھا جو پیچھے چھپا ہوا وسوسہ ہے لیکن اگر یہ مجھے اچھا لگتا اگر لکھا ہوتا اقبال اکیدمی پاکستان ایوان اقبال اور اسلام کمال فاؤنڈیشن کے زیرے تمام میری خواہش ہے کہ اسلام کمال اگلے پچاس سال سو سال ہزار سال تک زندہ رہے ان کا کام زندہ رکھنے کے لیے کچھ چیزیں ڈیجیٹلی پروڈیوز کرنی پڑیں گی اس طرح کی محفلوں میں مدب شرکت کرنا اچھا ہے ہم تذہیت کے لیے حاضر ہوں میں لیکن میں نے عظمہ بہن سے بات کی تھی کہ کوئی ڈاکومنٹری بنائی جائے ان کی لائف کو امر کیا جائے اور ویسے انہیں ہماری ضرورت نہیں ہے یہ پکی بات ہے لیکن اس پاکستان کو پاکستانیت کو اسلام کو اقبال کو اسلام کمال کی ضرورت ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ